السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم انی اسألک الثبات پی الامری بالعظیمت علی الرشد واسألک موجبات رحمتک وآزائم مغفرتک واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے اللہ تعالیٰ ہی کا احسان ہے کہ آج ہمیں اللہ نے سب کو آپس میں اپنے نام کی خاطر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ اپنی خاطر ہماری اس محبت کو اور ہمارے اس تعلق کو قبول فرمائے اور ہمیں جس طرح دنیا میں اپنی خاطر ملاتا ہے ہمیں قیامت کے دن بھی عرش کے ساہے تلے جمع کرے میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ وقت نکالا اور میرے اس شوق ملاقات کو پذیرائی بخشی اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت کے دینے پر سب کو جزائے خیر دے اور جو بھی اس کے پیچھے کوششیں ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزائے خیر عطا کرے اللہ تعالیٰ سے ہم سب کا ایک تعلق ہے یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور ہم سب اس پر ایمان رکھتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں اس سے دعائیں کرتے ہیں اس کی خاطر بہت کچھ کرتے ہیں کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند بھی آ رہی ہیں کہ نہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیا جو ہم کر رہے ہیں وہ کافی ہے ہمارے لئے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم سے اس سے زیادہ بھی کچھ مطلوب ہے یا ہمیں کچھ اور بھی کرنا چاہیے کرنا چاہیے تو کیا کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے اور کیا ہو سکتا ہے کیونکہ زندگی تو ایک ایک دن کر کے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اور ایک دن ہم اپنے رب کے سامنے جا کھڑے ہوں گے اس دن کا آنا بھی یقینی ہے اس وقت کا آنا بھی یقینی ہے اور یہ بالکل سچی بات ہے اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی ہماری کیا پوزیشن ہوگی وہ کیسی جگہ ہوگی ہمارے عمال کیسے ہوں گے کیا ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہوگی دکھانے کے لئے جو واقعی اللہ تعالی کو خوش کر دے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس چھوٹی سی زندگی میں واقعی وہ کرنے کی توفیق دے جو اس ملاقات میں ہم اللہ سبحانہ تعالی کی رضا حاصل کر سکے دنیا میں جب کسی سے ملاقات کرنی ہوتی ہے تو ہم کتنی تیاریاں کرتے ہیں اسی میٹنگ کو یہ مثال لے لیجیے جن لوگوں نے تیاری کی کچھ لوگوں نے تو ٹیکنیکل پروپریشن کی کچھ لوگوں نے ٹیم کو اکٹھا کیا سب کو انفارم کیا کچھ نے انیشیئیٹیو لیا کچھ نے دوسروں کو انفارم کیا مختلف طرح کی تیاریاں ہوئی تاکہ ہم بھرپور طریقے سے میٹنگ کر سکیں اور اس میٹنگ کو ہم کامیاب بنائیں یہ میٹنگ تو ایک تھوڑے سے وقت کے لیے ہے اور پھر ایک انسان کے ساتھ ہے جو ہماری طرح کا ہے تو وہ میٹنگ اور وہ ملاقات جو اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ ہے اس کی تیاری کے لیے ہم کتنے فکر مند ہوتے ہیں اور واقع جانو لی اس میٹنگ کی کامیابی کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں ہم سب کو اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس دن رسوا نہ کرے وہ ہم سے اس دن ناراض نہ ہو وہ ہم سے غضبناک نہ ہو وہ ہمارے گناہوں کو ڈھام دے ہماری کو تاہیم سے درگزر فرمائے تو جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد اور اس کی غرص یہی ہونی چاہیے کہ اس ملاقات میں ہم نے اس طرح اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے عمال اس طرح پیش کرنے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی دیکھے تو خوش ہو جائے اور کہے کہ جا اے بندے میں تجھ سے راضی تو اس کے لئے ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان چیزوں میں ہمیں کچھ چیزوں کو بہت اہمیت دینی ہے اپنی زندگی میں وہ چیزیں آپ کر بھی رہے ہیں لیکن صرف یاد دہانی کرانی ہے کہ اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ کچھ چیزوں کی طرف مزید توجہ کی ضرورت ہے اور جب انسان اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت کرتا ہے یا اللہ کی محبت میں کام کرتا ہے تو یقیناً پھر اس کو اللہ کی محبت بھی حاصل ہو جاتی ہے کون سی وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت حاصل کر سکتے ہیں ان میں سب سے پہلی چیز اللہ تعالی کا کلام ہے اس دنیا میں اللہ کے کلام یعنی قرآن مجید جیسی کوئی چیز نہیں کوئی اور چیز نہیں کیونکہ باقی ہر چیز مخلوق ہے اور قرآن مجید چاہیے اللہ تعالی کا کلام ہے تو پھر اس جیسی تو کوئی چیز ہوئی نہیں سکتی اللہ کے کلام کے برابر تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ایک طرح ہم ایسے مقام پر ہوتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالی ہم سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے وہ ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ قرآن کو اپنے رب کی طرف سے پیغام سمجھتے تھے پس وہ راتوں کو اس پر غور و فکر کرتے تھے اور دن میں اس پر عمل کرتے تھے تو قرآن پاک سے جو ہمارا تعلق ہے اس میں ہم اپنی راتوں کا جائزہ لیں کہ اس میں قرآن کا کتنا حصہ ہے اور ہمارے دن میں قرآن کا کتنا حصہ ہے یعنی ہمارے جو 24 آورز ہیں ان میں سے قرآن مجید کے لیے کتنا وقت ہے ہمارے پاس اور خاص طور پر اس میں غور و فکر کے لیے ہم کتنا وقت دیتے ہیں ایک ہے کورس کرنا کورس کرنے کے پیچھے کئی نیتیں ہو سکتی ہیں اس کے پڑھنے کے پیچھے کئی مقصد ہو سکتے ہیں کہ چلے ہم کورس کر لیں گے شاید ہمیں کسی سکول میں جاب مل جائے یا ہم کوئی بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیں یا اور کسی کو بتا سکیں کہ ہاں ہم دین پڑھے ہوئے ہیں قرآن آتا ہے ہمیں کئی اور چیزیں یعنی انسان کی دل کے اندر ایسی جگہیں بنا لیتی ہیں لیکن بغیر کسی بھی دنیاوی غرض کے غیر کسی بھی مقصد کھتا کہ کسی کی تعریف اور کسی کے علم میں بھی لائے بغیر ہم قرآن مجید کے ساتھ ایک بہت ہی پرسنل لیول پر کیا تعلق رکھتے ہیں ہم سب کو اس کے بارے میں سوچنا چاہئے کیونکہ اللہ کے کلام سے بڑھ کے کوئی اور وسیلہ ایسا نہیں کہ جس سے انسان اللہ سبحانو تعالی کے اس طرح قریب ہو سکے جس طرح قرآن مجید کے ذریعے ہو سکتا ہے ابن رجب کہتے ہیں نفلی عامال میں سے عظیم عمل جس کے ذریعے انسان اللہ تعالی کا تقرب حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن کی کسرس سے تلاوت کرنا ہے اس کو غور و فکر تدبر اور خوب سمجھ کر سننا ہے تو اس کے لئے آپ عملی طریقے کوئی اختیار کریں مثلا ہم میں سے ہر ایک کے پاس سمارٹ فونز ہیں اور اسی وجہ سے ہم یہاں پر اکٹھے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ذریعہ ہے کنیکشن کا آپ اس میں قرآن مجید کی کوئی بھی ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اور جیسے مثال کے طور پر یہ قرآن ایکسپلورر ہے یا قرآن مجید ہے یا آئی قرآن پرو ہے یا بیان القرآن ہے یعنی کوئی بھی اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن میں ان کو پریفار کرتی ہوں تو اس میں میں نے مختلف ایپس مختلف کاموں کے لئے رکھی ہوئی ہیں جیسے قرآن ایکسپلورر جو ہے وہ میری ڈیلی ریسٹیشن سننے کی ایپ ہے کیونکہ وہ پھر جہاں میں ختم کرتی ہوں پھر اگلے دن میں اسے شروع کرتی ہوں تو اس طریقے پر کرتے کرتے قرآن مجید مکمل ہو جاتا ہے جو سننے والا ہوتا ہے یہ پیڈ ایپ ہے لیکن یہ ہے کہ بہت اچھی کے رات ہے اس میں اور بہت اچھا کام کرتی ہے اور اس میں یہ کہ دن کے ایک مخصوص وقت میں یعنی جیسے میں صبح کے وقت اپنی چائے بناتی ہوں تو اس وقت میں چائے بنانے اور پینے کے دوران ساتھ سنتی رہتی ہوں اور خاص طور پر جب میں بیٹھ کے چائے پی رہی ہوتی تو آپ کو بتائے چائے پینے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے نا یا لوگوں کی باتیں کرنے میں کسی سے باتیں کرنے میں گزاریں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم یہ یعنی میرے پاس یہ ٹائم ہے آپ کے پاس کوئر ٹائم ہو سکتا ہے آپ اپنے حساب سے دیکھ سکتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ بعض آیتیں اس عجب طریقے سے سمجھ آتی ہیں کیونکہ بہت ہی ایک یکسوئی کا اور ایک انجوائرمنٹ کا بھی ٹائم ہوتا ہے اسے عام طور پر ہم اگر کسی کے ساتھ مل کے چائے پیئے دو لوگ ہوں فرنڈز کے ساتھ ہوں گھر بلوں کے ساتھ ہوں تو اس کا مزہ اور ہوتا ہے اور اکیلے کہیں چائے کا کپ لے کے بیٹے میں تو وہ اور طرح کی چائے ہوتی ہے جب قرآن مجید کے ساتھ آپ بیٹھ کے سنتے ہوئے آپ ساتھ چائے کی سپ سپ لے رہے ہوتے ہیں تو آپ ایکٹیو اور فریش بھی ہوتے ہیں بلکل الیرٹ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید سن رہے ہوتے ہیں تو الحمدللہ اس سے پھر یہ کے کنیکشن بن رہے ہوتے ہیں فلان صورت میں تو یہ آیت اس طرح آئی ہے اس صورت میں یہاں اس طرح ہے اور پھر چونکہ سنتے چلے جاتے ہیں تو وہ پھر دوبارہ ریپیٹ ہونے لگتا ہے پھر ایک دفعہ ختم ہو جاتا ہے پھر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے یہ میرا قول نہیں ہے یہ ابن رجب کا ہے ٹھیک ہے نا اور تلاوت جو ہے وہ اگر نماز کے اندر کی جائے جیسے نفل نماز کے اندر تو وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے ویسے بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن وہ وقت اس کے لئے زیادہ بہتر ہے اسی طرح خباب بن عرط نے کسی آدمی سے کہا جتنی تمہاری استطاعت ہے اللہ کا قرب حاصل کرو اور خوب جان لو کہ تم ہرگز کسی چیز کے ساتھ اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتے جو اس کو اس کے کلام سے بڑھ کر محبوب ہو یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کا قرب اللہ کے کلام سے بڑھ کر کسی چیز سے حاصل نہیں کیا جا سکتا تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت پانے کے لئے اس کا قرب پانے کے لئے اس کے کلام سے محبت کرنا ہے اور اس محبت کا ثبوت دینے کے لئے اس کو پڑھنا بھی ہے سننا بھی ہے اور جیسے ابن مسعود کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور یہ ہے کہ یہ اگر ارلی مارننگ ہو سہری کے وقت ہو یعنی قرآن سے تعلق تو وہ اور بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے وہ ایک شخص تھا نا جو کل ہو اللہ ہو احد سے بہت محبت کرتا تھا تو ہر نماز میں اس کو پڑھتا تھا لوگوں نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کیوں ہر نماز میں ہر وقت میں یہ پڑھتے ہو تو اس نے کہا اس لیے کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور مجھے پسند ہے کہ میں اس کو پڑھوں کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے توہید کا ذکر ہے اخلاص ہے اس میں تو ایک صورت کی وجہ سے ایک صورت کی محبت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا خبر دی تھی آپ نے فرمایا اس کو خبر دے دو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ غور و فکر تدبر میں نے اب الحمدللہ یہ جو کتاب ہے عربی کی القرآن تدبر و عمل اس کے پانچ بارے پڑھا دیئے ہیں اللہ کا شکر ہے اب ہم پچیس میں پہ ہیں اللہ کا شکر ہے کہ میں دعا کرتی ہوں کراچی ٹیم کے لیے بارک اللہ و فیکم کہ ماشاءاللہ انہوں نے سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے جو جو سفارے میں پڑھا چکی ہوں وہ اس کے شارٹ کورسز آفر کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کو پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں تو باقی ریجنز بھی یہ کام کر سکتے ہیں کہ سٹاف کے لیے خاص طور پر یا جو ہمارے ایک سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک ایک پارہ تدبر کا دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں ہماری ایک سٹوڈنٹ اس طرح ویکنڈ پر کلاس میں بتا رہی تھی کہ تھرٹیت پارہ یہاں کینیڈا میں میں جب پاکستان میں تھی تو یہاں ہو رہا تھا اس دن شاید سنو تھی اور الہدہ بند تھا تو گھر سے وہ کلاس لے رہی تھی تو ان کے حزبن نے سنا تھرٹیت پارے کا تدبر کا کچھ حصہ تو انہیں بہت ہی اچھا لگا تو انہوں نے اپنے پاس ڈاؤنلوڈ کر لیا اور وہ کہتی کہ روز اپنے کام پہ جاتے ہوئے انہوں نے کئی بار وہ سپارہ پڑھا تو تدبر چھو ہوتا ہے نا وہ ایک دفعہ کورس کر لینے سے نہیں ہوتا یا ایک دفعہ پڑھ لینے سے نہیں ہوتا اس کو بار بار پڑھنا ہوتا ہے تو آپ ایک ہی سپارہ لے سکتے اور اس کو کئی دفعہ پڑھ سکتے ایک صورت لے سکتے اس کو کئی دفعہ پڑھ سکتے یہ جو تدبر و عمل کتاب ہے الحمدللہ اس میں میں دیکھتی ہوں کہ ایک آیت کو بعض اوقات دو تین مفسدین کے ریفرنس سے وہ اس میں بیان کرتے ہیں یعنی ایک ہی آیت ہوتی ہے کبھی ابن آشور نے کیا کہا یا ابن القیم نے کیا کہا یا ابن جزائی نے کیا کہا تو ان کی مختلف تفسیریں لاتے ہیں تو وہ کمپیریزن بھی ہوتا ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی مختلف لوگوں کے ذہن میں مختلف باتیں ڈالتا ہے تو بہرحال ایک بات تو یہ ہو گئی ہم جب سٹاف میں آ جاتے ہیں خاص طور پر تو تو ہمارا پڑھنے لکھنے سے کئی دفعہ تعلق کمزور ہو جاتا ہے اور کے پی کے ریجن کے بارے میں مجھے پتہ چلتا رہتا ہے کیونکہ ان کی ماشاءاللہ نوٹس آتے ہیں باقاعدہ لکھے ہوئے اور جو کورسز میں یہاں کرواتی ہوں اس کو ساتھ ساتھ یہ فالو اپ کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالی بہت برکت دے ان کے وقت میں اور علم اور آگے بڑھتے رہیں پھر دوسری چیز جو ہے نوافل کے ذریعے اللہ تعالی کی محبت دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب ہم دین کے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں تو ہم نوافل کی طرف توجہ نہیں کرتے بس فرض نماز تک رہ جاتے ہیں اس کو بھی ضرور چیک کریں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں حدیثِ قدسی ہے صحیح بخاری میں آتی ہے کہ فرائز کی ادائیگی سے زیادہ بندہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا اور میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو نوافل کے ذریعے اللہ تعالی کی محبت حاصل ہوتی ہے ٹھیک ہے فرائز کے ذریعے قرب حاصل ہوتا ہے اور نوافل کے ذریعے قرب حاصل ہوتے ہوتے محبت کے درجہ پہ جا پہنچتا ہے انسان اور سب سے بخیل وہ شخص ہے جس کا تعلق اپنے رب سے صرف فرض کی حد تک ہے کہ وہ کہہ کے میں ڈیوٹی پوری کر دی بس ختم میرے جاب ختم کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جا کہیں جاب کرتے ہیں کام کرتے ہیں سٹاف میں ہوتے ہیں وہ صرف گھنڈے پورے کرتے ہیں وہ صرف اپنا فرض پورا کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی اچھا کر رہے ہیں لیکن زیادہ ہر دل عزیز وہ ہوتے ہیں جو صرف فرض نہیں پورا کرتے ہیں وہ ایکسٹرا کام کرتے ہیں وہ نفل بھی پڑھتے ہیں تو خاص طور پر سنن رواتب جو ہیں دن کی بارہ سنتیں جن کے پڑھنے سے ایک محل جنت میں بننے کی بشارت دی گئی ہے اس کا اعتمام بہت ضروری ہے آپ دیکھیں گے آپ کے وقت برکت ہوگی انشاءاللہ ہر وقت امرجنسی کریٹ نہیں کیے رکھیں کیونکہ کچھ ہمارا اپنی ذات کا بھی حق ہے کچھ اللہ تعالیٰ کی حقوق ہے اور کچھ بندوں کی حقوق ہے ان تینوں کے درمیان ایک بہترین تقسیم کریں بعض وقت ہم ایک نیکی کرتے ہیں اور دوسری اگنور کر دیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں ہم یہ بھی تو کر رہے ہیں کیا ہوا اگر وہ نہیں کر رہے ہیں نہیں اس طرف بھی توجہ کرنی ہے جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ ہمیں کرنے ہیں تیسری چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر پر دوام کیونکہ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بہت کرتا ہے جو مال سے محبت کرتا ہے وہ مال یعنی منی میٹرز میں ہی باتیں کرتا ہے جو سہر و تفریق کا شوق رکھتا ہے ٹرائولنگ کا شوق ہے تو وہ ہی قصے سناتا رہتا ہے اسی طرح باقی جن چیزوں سے بھی بچوں سے جن کو محبت ہوتی ہے وہ ہر محفل میں بیٹ کے عورتیں بچوں کی باتیں ہی کرتی رکھتی ہیں تو جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ ہر جگہ پر اللہ کا ذکر کرے گا اور خاص طور پر جو مسنون اذکار ہیں اور ذکر جو ہے اس میں جب تک انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کی میت اس کو حاصل ہوتی ہے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے انسان بہت سے عمال میں سبقت لے جاتا ہے اور مرتے دم تک یہ جاری رہنا چاہیے اور اس میں یہ کہ کچھ تسبیحات ہیں جیسے سبحان اللہ ومی حمدی صبح شام سو سو بار پڑھنا جو ہے جسے یا کنستین میں لکھی ہوئی ہے اس کی فضیلت بھی کہ کس طرح یہ پڑھنے سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کتنے گناہ ہم دن میں کرتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا اللہ تعالیٰ رحم کر دے ہم پر تو پھر اسی طرح یہ ہے کہ استغفار ہے کم از کم سو دفعہ کرنا چاہیے دروش شریف ہے دس رحمتیں آتی ہیں دس درجے بلند ہوتے ہیں دس گناہ معاف ہوتے ہیں ایک دفعہ دروش شریف سے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں کتنا عجر ہے تو مختلف کام کرتے ہوئے اپنے پابندی کریں مختلف اذکار کی اوپر آیت کریمہ ہے لا حول ولا قوت اللہ باللہ کی قسرت ہے تو یہ اذکار اپنے لیے لازم کر لیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ صرف ظاہر میں صرف پبلک میں نہیں تنہائی میں اللہ کو بہت یاد کریں یعنی ذکر کریں لیکن تنہائی میں اللہ کو بہت یاد کریں جس میں انسان کی رات ہوتی ہے رات کا آخری حصہ ہوتا ہے اور تنہائی میں اللہ کے خوف سے رونا بھی آنا چاہیے ہمیں سات لوگ جن کو قیامت کے دن اپنے عرش تلی اللہ تعالی جگہ دے گا ان میں سے ایک وہ ہوگا جو تنہائی میں اللہ تعالی کو یاد کرتا ہے اور اللہ تعالی کی یاد میں چاشنی اس وقت پڑتی جو اللہ تعالی کی معرفت ہوتی ہے تو اللہ تعالی کے نام اور صفات جاننا اور اس کے مطابق عمل کرنا جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے اور پھر اللہ سے محبت کرنے والوں کی مجلس میں بیٹھنا ذکر کی مجالس میں شریک ہونا پھر نیکی اور اطاعت اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا ویل فیر کے جتنے بھی کام ہیں اس میں ایک دوسرے کی سپورٹ بننا ایک دوسرے کا ساتھ دینا ایک دوسرے کو آگے بڑھانا اور پھر آخری بات یہ کروں گی کہ صرف کچھ کرنے سے ہی کام نہیں بنتا کچھ چیزیں چھوڑنی بھی پڑتی ہیں زندگی میں کچھ چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور اس میں یہ ہے کہ دل کو ہر اس بیماری سے بچانا چاہیے جو اللہ کی محبت میں حائل ہو دل کا مسلسل جائزہ لیتے رہنا چاہیے یہ دل کی کنڈیشن کیا ہے اس وقت خاص طور پر ریاکاری خود پسندی دکھاوا یہ ایسے چور ہیں جو اندر گھوز جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا کتنی تباہی کر گئے ہیں اسی طرح لوگوں سے وہ حسد رکھنا کوئی پتہ نہیں زندگی کتنی ہے کب چلے جانا ہے کیا اپنے سینے میں بغض اور حسد لے کے جائیں گے نفرتیں لے کر جائیں گے اسی طرح غرور اور تکبر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا اور جتنے بھی حرام کام ہیں یہ تو چند چیزیں ہیں یعنی دین کا کام کرنے والوں کے اندر خاص طور پر یہ چیزیں آ جاتی ہیں لیکن یہ ہے کہ جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے نیک عمال کو برباد کرنے والی ہیں ان سب چیزوں سے بچنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک علاج کے ساتھ پرہیز نہ کیا جائیں اس وقت تک بات نہیں بنتی اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں واقعی کچھ کرنے کی توفیق دے اس چھوٹی سی زندگی میں ہم اس کو راضی کر جائیں ہمیں توفیق دے کہ ہم گناہوں کے قریب بھی نہ جائیں کیونکہ جب انسان گناہوں کے قریب جاتا ہے تو پھر ان میں پڑ بھی جاتا ہے اپنے دلوں کو مرنے نہ دیں علامہ ابن الجوزی کی ایک کتاب ہے سید الخاطر اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اکثر علماء اور زاہدوں کے حالات میں غور کیا تو انہیں ایسی سزاؤں میں گرفتار پایا جن کا انہیں احساس نہ تھا اور ان کو بہت سی سزائیں طلب جاہ کی راہ سے پہنچتی ہیں یعنی اہدہ اور مقام حاصل کرنے کی خواہش چنانچہ اگر ان کے عالم پر یا ان کے بڑے پر گرفت کی جائے کسی غلطی کی یعنی انہیں غلطی بتائی جائے تو وہ غزبناک ہو جاتا ہے اور ان کا جو باعث ہوتا ہے وہ اپنی پنکاری اور ریاکاری کرتا ہے اور زہد کے نمائشی کام کرتا ہے یعنی کہ میں بڑا ظاہد ہوں نیک ہوں کہتے ہیں کہ ان کی پہلی سزا یہ ہے کہ مخلوق میں مشغولیت کے سبب حق تعالیٰ سے کٹے ہوئے یعنی لوگوں کے اندر کاموں کے اندر اتنے مشغول ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جو ہے وہ بہت ہی کمزور ہے اور ایک مخفی سزا یہ ہے کہ مناجات کی شیرینی اور بندگی کی لذت سے محروم ہے یعنی عبادتوں میں ان کے لذت نہیں ہے یہ سزا ہے تو ہم سب کو بھی دیکھنا چاہیے اگر ہماری عبادت میں لذت نہیں ہمیں مزہ ہی نہیں آتا قرآن پڑھ کے یا سن کے یا اس طرف دل ہی نہیں چاہتا کہ کسی ایسی مجلس میں شریک ہوں یا اس مجلس میں بیٹھ کے ہمارا دل نہیں لگتا تو پھر ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت پا رہے ہیں یا پھر کسی سزا کا شکار ہے کہتے ہیں ہاں کچھ مومن مرد اور عورتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس زمین کی حفاظت فرماتے ہیں ان کے باطن ظاہر جیسے ہیں بلکہ اور زیادہ روشن ہیں ظاہر سے بھی باطن روشن ہیں ان کے راز الانیاں جیسے ہیں بلکہ اور پاکیزہ ہیں ان کی حمتیں سرائیہ تک ہیں بلکہ اس سے بھی بلند ہیں اگر ان کو پہچان لیا جائے تو بیس بدل دیتے ہیں اگر ان کی کرامت دیکھ لی جائے تو انکار کر دیتے ہیں لوگ تو اپنی غفلتوں میں پڑے ہیں اور یہ میدان سر کیے جاتے ہیں زمین کا گوشہ گوشہ ان سے محبت کرتا ہے آسمان کا چپا چپا ان سے مسرور ہوتا ہے آخری بات یہی ہے کہ ہم ہر ایسی چیز سے بچیں کہ جس سے ہماری عبادت کی جو چاشنی ہے یہ سویٹنس ہے یا ایک لطف ہے عبادت کا وہ لطف باقی رہے اس پہ کوئی حرف نہ آئے اور اگر وہ کم ہونے لگے تو فوراں چوکنے ہو جائیں کہ کہیں کچھ گڑھ بڑھ ہو رہی ہے کہیں میں کوئی تاہی کر رہی ہوں جس کی وجہ سے مجھے یہ سزا مل رہی ہے یعنی یہ ایک سزا ہے کہ انسان کی عبادت میں لذت نہ رہے تو فوراں ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانو تعالی ہمیں اپنی محبت عطا کرے میرے لئے تو آپ کی باتیں بہت ہی آئی اوپننگ ہیں کیونکہ میں جس وقت میٹنگ شروع ہوئی ہے میرے فادر آئی سیو میں ہیں ہاؤسپٹل میں میں وہاں پر موجود تھے پشلے ایک ہفتے سے استاذہ میں ہاؤسپٹل میں دیکھ رہی ہوں کہ زندگی کیا ہے اتنی بے ثباتی کا احساس میرے فادر ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے لیکن اس وقت ان کو پارکنسنز اور دوسرے ایسے پرابلمز ہو رہے ہیں کہ وہ کی کانٹ رسائیٹ اینیتنگ میں ان کو بار بار یاد کراتی ہوں ستفاتحہ یاد کراتی ہوں الحمدللہ سبحانہ اللہ کہتی ہوں وہ مو سے نہیں بول پاتے تو میں ان کو دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ یہ جو وقت انہوں نے زندگی میں جتنے حفظ میں گزارا جو پڑھا وہی وقت تھا ان کے پاس اور مجھے اپنے لئے لگتا ہے کہ میرے لئے زندگی کا ایک اکلمہ کتنا زیادہ قیمتی ہے نہ جاننے مجھے کل کیا ہو جائے ایک تو یہ بات دوسری بات جو ہے وہ آپ نے جو ایپ کی بات کی تو میں ایک ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں کہ مجھے ان ایپس کی صحیح قدر اپنے ایک سفر کے دوران ملی ہم آ رہے تھے ڈیوو کے سٹیشن پہ تھے تو ہم نے کہا کہ چلیں یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو کچھ کارڈز ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو استخبار کا الحمدللہ کا کارڈ تھا ہم نے رینڈم بھی جا کے سب کو دینے شروع کیے کچھ نے لے لئے کچھ نے کہا ہمارے پاس ہیں کارڈ ڈسٹریبیوٹ کر کے ہیں ہم آکے بیٹھ کے دعا کی یا اللہ یہ پڑھ دی لیں یہ خاتون میرے پاس آئیں آگے کہنے لگیں کہ آپ مجھے لگ رہا ہے کہ میرا مدد کر سکتی ہیں اور ان کی اتنی خاندانی مسئلہ مسائل وہ جو پرابلمز وہ مجھ سے بتانے لگی تو میرے ان کو کہا کہ اچھا میں آپ کو دعائیں بتاتی ہوں کہنے لگے آپ مجھے لکھ کے دے دیں اب نہ وہاں ہمیں لکھ سکتی تھی سب مجھے اچانک خیال ہے کہ الحمدللہ دعا کیجئے ایپ جو ہے وہ ہے یا کھنستین ہے میں نے ان کو کہا آپ کے بس نیٹ ہے کہنے لگے ہاں وہ تو ہے سازہ دیر اندین ریو کے سریشن پر بیٹھے ہوئے میں نے ان کو کہا اپنا سٹور کھولیں نوبائل کا وہ کھولا ان کو میں نے ڈاؤنلوڈ کروائی دعائیں پڑھائی شی وہ سو ہیپی کہہ رہی تھی میرے پس خزانہ آگیا مجھے اس دن احساس ہوا اور خاص طرح پہ کوویڈ میں مجھے یہ بہت زیادہ احساس ہوا اتفاق ایسا ہے کہ جب ہم اسٹال سے جتنی چیزیں تھیں نا وہ اٹھانی تھی میں اٹھانی سکی میری اپنی کتابیں کئی لوگوں نے لے لی تو میں سوچتی تھی کیا کروں گی اگدم سب کچھ بند ہو گیا لیکن الحمدللہ ایپ میں ہر چیز موجود ہے ایک ایپ ہمیں کھولنی چاہیے اس کو دیکھنا چاہیے کی نام معلوم ہے جیسے قرآن پارال ہے قرآن ان ہینڈ ہے لرن قرآن ہے ایا کنستین ہے قرآنی اور مسنون دعاز ہیں دعائیں کی ایپ ہے کیونکہ ہر وقت ہمارے پاس موبائل تو رہتا ہے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھے سفر حضر بے ہر جگہ ہی ہمارے پاس ہوتا ہے تو اگر ہمارے ہاتھوں میں یہ چیزیں ہوں گی تو کسی بھی وقت جہاں بھی ہمیں کو انتظار کرنا پڑے گا تو فوراں ہی ہم اس کو کھول کے تو اپنا پڑھنا شروع کر دیں گے ویسے تو قرآن مجید اٹھا کے ہم گھبراتے ہیں کہ سفر میں ہو یہ کہیں تو کہیں بید بھی نہ ہو لیکن موبائل میں تو کھول کے اپنے ستاف کے ساتھ رکھ کے آرام سے اس کو جتنی چاہت علاوات کریں لیکچر سنیں دعائیں پڑھیں یعنی کہ ایک کام کر رہے ہوں تو فوراں اس کو پڑھیں گا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں صرف ہمارا موبائل ہے تو ہم جو بھی کوئی کام کر رہے ہیں مثلا میسیجز چیک کر رہے ہیں یا ای میل یکا یک خیال آتا ہے کہ تو دعائیں مانگنے کا ٹائم ہے تو فوراں دعا کی اپ کھولیں اور ایک ایک دعا ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیں معلوم نہیں کونسی دعا قبول ہو جائے اور پھر اس کے بعد یہ ہدا کے لیے آپ کے لیے پوری ٹیم کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں وہ پچھلے دنوں میری مدر ان لاغ کی کوویٹ سے ڈیتھ ہو گئی اور استازہ ہم ایک ایسے آئیسولیشن ہاسپٹل میں تھے کہ جہاں پر پورا جیسے ہاسپٹل ایسا تھا کہ اس کو سیل کیا ہا تھا تو وہاں پر تقریباً بارہ بارہ گھنٹے پندرہ پندرہ گھنٹے بیٹھنے کا تفاق ہوتا تھا کیونکہ وہ کمزور بھی تھی اور کافی پریشان بھی تھی اپنی اس بیماری کی وجہ سے تو سازہ الحمدللہ جو ہماری کلاسز چل رہی ہوتی تھی آن لائن ہمارے باقاعدہ کورسز ہوتے رہے میں باقاعدہ اپنی ساری کلاسز کو بھی میں سنتی رہی آپ کے جو رات کو کلاسز ہوتی تھی وہ بھی ہم سنتے تھے تو اس سے بڑا ہی دل کو ایک احساس ہوتا ہے کہیں بھی ہو کیونکہ آپ دیکھیں یہ گیجٹ ہے اس گیجٹ کو آپ کتنے ملٹپل چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں یہی گیجٹ اگر ہم اور چیزوں میں لگائیں تو کتنا اس میں ہمارا وقت زائے ہوتا ہے لیکن یہ دل کو اتنی سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ ہمارا وقت زائے نہیں ہو رہا بالکل اور ایک اور چیز یہ اس پر ایڈ کروں گی کہ آپ کمس کم دس لوگوں کو ایپس شیئر کریں یعنی ان کے لنک آگے بھیجیں تاکہ وہ جو دعائیں پڑھیں آپ کا بھی حصہ ہو جائیں جو لیکچر جسے سنیں گے وہ آپ کی صدقہ جاریہ بن جائیں گے اور جیسے ہی ہمارے آن لائن آتے ہیں لیسنس فیس بک پر آتے ہیں یوٹیوب پر آتے ہیں قرآن مجید کے تدبر کے بارے میں یا تفسیر کے بارے میں یا اور کوئی بھی تو اگر آپ ان کے صرف شیئرنگ ہی شروع کر دیں آپ میں سے ہر ایک ایک اپنے لیے وہ بنا لے کہ میں نے ہر روز کم از کم ایک لیکچر ضرور اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے وہ سنیں یا نہ سنیں اگر ہزار لوگوں تک بھی پہنچا ہے جسے آپ مثلا فیس بک پہ شیئر کرتے ہیں تو اس میں سے ہو سکتا ہے دو لوگ سننے اور دو لوگوں کی زندگی بدل جائے تو آپ کی ایک کلک سے کتنے لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے تو ہمیں قرآن مجید کو خود بھی پڑھنا ہے اور آگے بھی لوگوں تک پہنچانا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اس کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ اس وقت سب لوگ پینڈیمک کی وجہ سے انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں اور جتنے زیادہ اس وقت لوگ انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اتنا شاید اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھا تو کیوں نہ اسی دوران وہ قرآن مجید سے بھی جوڑ جائیں اور اس میں آپ کی کوشش بھی شامل ہو جائیں اور آپ وہ سارا حجر سمیٹ جائیں جس کی آپ کو خبر بھی نہ اور قیامت کے دن وہ آپ کے نامہ عمال میں نکلے کہ آپ نے کسی کو قرآن کے ساتھ لگا دیا تھا جوڑ دیا تھا تو میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی اور آخر میں یہی کہوں گی کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں مزید اخلاص اور ہم سب میں اپنی عبادت کو چیک کرنا ہے کہ اگر اس میں لذت نہیں تو لازمان کہیں نہ کہیں کمی ہے ہم اپنے نفس سے دھوکہ نہ کھائیں کہ یہ سوچیں کہ ہم لیکی کے بہت سے کام کر رہے ہیں تو شاید ہمارے لئے یہی کافی ہے اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور عبادت صرف کسی بے روح ایکسرسائز اس کا نام نہیں ہے عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن کا محسوس ہونا ایک محبت کا محسوس ہونا بڑا ضروری ہے اور ہم اپنے دلوں کا مسلسل جائزہ لیتے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ایک تعلق دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قائم رہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزئی سبحانہ اللہ و بحمد اشہد لا الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ